سب سے پہلے یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ سترہ لینا کس کو ہے سترہ لینا اس شخص کو ہے جو تنہا نماز پڑھ رہا ہو یا امام نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کے لئے سترہ لینا ضروری ہے رہی بات جو مقتدی ہیں صفوں میں کھڑے ہوئے ہیں ان کے لئے امام کا سترہ کافی ہے اگر آپ تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کو سترہ لینا پڑھے گا اسی طرح سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں تو تب امام صاحب کا سترہ سبوں کے لئے کافی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ابواب سترہ میں یہ باب باندھا ہے باب سترہ تل امام سترہ تل من خلفہ ہو کہ امام کا سترہ ان کے پیچھے پڑھنے والے مقتدیوں کے لئے بھی یہی سترہ ہے لیادہ ان کے لئے الگ سے سترہ لینے کی ضرورت نہیں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں فجزاکم اللہ خیر